انانکانہ صاحب میں واقعہ ہوا افسوس کی بات کہ جتھے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک میں کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو مار دینا ہے آپ بحیثیت پاکستانی جب اتنے انسیکیور ہوں گے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پری ریکوزٹس ہیں وہ موجود ہیں سب نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس پری ریکوزٹس موجود ہوتے تو ہماری جو بچی ملالا جس نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ اس ملک میں بیٹھتی بات نہیں ہے ہمارے پاس پری ریکوزٹس and that's unfortunate we take pride in our children in our daughters but we are not able to give them security and that's unfortunate سا so اس لیے ہمارا جو ینگ طبقہ ہے آپ کبھی بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی ذہنی کیفیت پی در پی اس طرح کے واقعات کے بعد بگڑتی چلی جا رہی ہے کیونکہ وہ بچے اپنا مستقبل سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں کہیں بھی آپ کا مستقبل سیکیور نہیں ہو سکتا جب آگ لگی ہو جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے کسی کو بھی مارنے کا پھر چاہے وہ کسی مسجد میں بوم پھار کے آپ کریں وہ بھی دہشت گردی بلکل دہشت گردی یا پھر آپ کسی اور کی عبادتگاہ میں کے آہاتے میں یا اس کے پولیس ٹیشن میں کسی آدمی کو زندہ زبا کر دیں سب دہشت گردی تو پھر وہ بھی ہے سو اسی لیے it is important to build a narrative a narrative that is based on principles